دل نے یہ کہا ہے دل سے مدینہ بس گیا ہے دل میں محطرم دوستو السلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے لئے رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں والا بنائیں آمین دوستو آج کیسے دل میں ہم آپ کو کچھ ایسی نات کی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے دوستو جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اس طرح کی نات اور نظم والی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جن کے اندر میوزک اور گانے جیسی آواز ہوتی ہے جو کہ بلکل ناجائز اور حرام ہیں اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے دوستو ہم نے اس کے لئے ایک بہت اچھی ویڈیو تیار کی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح کی نات سننی چاہیے اور کس طرح کی نات والی ویڈیو کو اپنے ووڈس اپ اسٹیٹس پر لگانا چاہیے آپ سے گزارش اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو زیاوی چینل کے اور سے پیار بھرا سلام دوستو کچھ لوگ ایسی نات اور نظم بناتے ہیں جن کو بنا کر وہ خود تو گناہگار ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں جو بھی ان نات اور نظم کو سنتا ہے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے تو آئیے سنتے ہیں کچھ ایسی نات اور نظم پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ ان نات اور نظم میں غلط کیا ہے دوستو یہ جو کچھ آپ سن رہے تھے یہ ناتیں نہیں بلکہ دین اسلام اور ناتوں کا مزاق اڑانے والا میوزک ہے جو کہ گانوں کی دھنوں پر جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے جسے چند مخصوص لوگوں کا گروپ جان بوجھ کر اسلامک میوزک کا نام دیتا ہے اور یہ کوئی ایک دو ناتوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کئی سو ناتیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں خاص طور پر یوٹیوب پر جنہیں گانوں کی دھنوں پر بنایا گیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ جان بوجھ کر اس پر کام کر رہا ہے اور یہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جن میں بیک گراؤن میوزک اسلامی نات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ یہ ناجائز اور حرام ہے اور اسلام کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اور دوستو اس طرح کر کے مسلمانوں کی دلوں سے نات کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کا مقصد تک ختم کیا جا رہا ہے یہ گروپ مسلمانوں کا لباس اوڑ کر خود کو مسلمان ظاہر کر کے جان بوجھ کر اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جسے ہمارے انڈیا سے خاص طور پر اوپریٹ کیا جا رہا ہے اور ایسی ناتوں کو باقاعدہ بڑی میوزک کمپنیاں پبلش کر رہی ہیں اور یہ اب پاکستان کے اندر بھی ٹرین شروع ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم نات شریف سنتے تھے اس وقت نہ تو اس کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا اور نہ ہی بیک گراؤنڈ پر چلنے والا کوئی بھی ذکر اس کے اندر کسی بھی طرح سے شامل نہیں ہوتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ٹرین بدلنے لگا اور ذکر کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر استعمال کیا جانے لگا جس سے اس نات کو سننے والوں کی تمام توجہ اس ناتیا کلام سے ہٹ کر اس کے بیک گراؤنڈ میوزک پر فوکس ہونے لگی دوستو وہ ناتیا کلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بولے گئے الفاظ تھے جسے سن کر انسان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو حاضر پاتا تھا اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت اور ان کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوتی تھی اب ان ناتوں کا مقصد ہی ختم ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ان ناتوں کا یہ میعار رہ گیا ہے کہ میں ہوں سننی قادری ٹنٹناٹن جیسے وحیات فقرے ہمیں ناتیا کلام کے طور پر سننے کو ملتے ہیں جن کا ناتو کوئی مقصد ہے اور نہیں انہیں نات کہہ سکتے ہیں دوستو کیونکہ نات اسطلاحی معنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو کہا جاتا ہے نات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی دین اسلام کی تاریخ ہے خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان فرمائی اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے نات خواں جو اچھی اچھی نات پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بیک گراؤنڈ میوزک کا استعمال کرتے ہیں خاص کر کچھ لوگ اکثر میلاد بارہ ربیع الاول اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جشن کے موقع پر ایسی نات ریلیز کرتے ہیں جن کے الفاظوں کا کوئی معنی یا مطلب نہیں ہوتا دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھاتا فرمائے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نیا ضرور جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا جو ہم نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں دوستو پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ